تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے اگر سپوچ آپ نے بی ٹیک یا ایم ٹیک یا بی اے یا ایم اے یا بی ایسی یا ایم ایسی آپ نے کیا ہے اور کسی فرس جاب میں آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے اور آپ نے وہاں پر صرف گریجویشن دکھایا ہے مارسٹر ڈگری آپ نے نہیں دکھائی ہے بیک گرانڈ ویریفکیشن کے لیے تو اس کیسے میں کیا ہو سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے سپوچ گریجویشن کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی مارسٹر ڈگری کری ہے یا سپوچ پی ایسی ڈی بھی کی ہے تو اس کیسے میں ہوتا کیا ہے کمپنی کی رکوارمنٹس ہوتی ہیں ابھی دکھو آپ کا جسے آپ نے گریجویشن بھی کر لیا اور مارسٹر ڈگری بھی کر لیا تو ہوتا کیا کہ کمپنیس کی رکوارمنٹ ہوتی ہے وہاں پر وہ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے صرف بی ٹیک کا بندہ چاہیے مارسٹر بندہ نہیں چاہیے ایم ٹیک والا بندہ نہیں چاہیے یا پھر کئی جگہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ پہ ریفینس ہوتی ہے کہ مجھے ایم ٹیک والا بندہ چاہیے تو وہاں پہ یہ دونوں چیزیں اپلائی ہوتی ہیں اگر ان کیس کسی کمپنی میں آپ کا سیلیکشن ہوگا اور وہاں پہ انہوں نے آپ سے بی ٹیک تک کی ڈاکومنٹس مانگے یا بی اے تک کی یا بی اسی تک کی ڈاکومنٹس آپ سے مانگے ہیں وہاں پہ فیل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پہ جو بیگرانڈ ویریفکیشن پورٹل ہوتا ہے تو آپ صرف بی اسی کے بھی ڈاکومنٹس وہاں پہ بھر سکتے ہو جروری نہیں کہ آپ ایم اسی کے وہاں پہ بھر ہو اگر ان کیس آپ سے وہاں پہ رکوائرمنٹ میں مانگا ہے کہ نہیں مجھے مارسٹر ڈاکومنٹس بھی چاہیے جانے کی ایم اسی کے ایم ٹیک کے یا ایم اے کے بھی ڈاکومنٹس ہے تو آپ کو وہاں پہ بھرنے پڑیں گے آپ کے بھی ایم اے کے بھی لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے اس چیز کا وہاں پہ پہ پرابلم نہیں ہوتے کہ نہیں ڈاکومنٹس بھی ڈاکومنٹس bsc تک کے بھی ڈالیں ہیں اگر یہ آپ اسے فیل کرتے ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ اس میں فیل نہیں بھی کرتے ہو تب بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ڈپین کرتا ہے کمپنی کی ریکوائرمنٹ کیسی وہاں پہ کئی بار انہیں مارسٹر ڈگری والا بندہ چاہیے ہوتا ہے کئی بار ان کو صرف گریجویشن والا ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے تو اس چیز میں آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں پڑنا ہے کہ نئی ارمار ہے تو ہم ٹیک کیا تھا میں نے جو ڈاکومنٹس بیگرانڈ وریفکیشن میں ڈالے وہ گریجویشن تک کے ڈالے ہیں آپ ڈال بھی سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو یا کمپنی کی اچارک وہاں پہ بتا بھی سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ جو ان دونوں میں ڈیفرینس ہوتا ہے ان دونوں کا کنفیجن ہوتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں میرے نام شبہم میں ملتا ہے اپنے نیکش ویڈیو میں تل رہا ہے گریٹ مومنٹ انڈ ڈانٹ فورگیٹ ٹو لائک سیئر اور سبسکرائب ڈانٹ فورگیٹ ڈانٹ فورگیٹ